کوشش کوشش کر رہا ہوں ایک میں بہت پوائنٹڈ میں سوال کروں گا آج ایک تو جیسے ابھی اپن ایک باتچیت میں ہم لوگوں نے کہا کی انیس سو ساٹھ میں ہمارے پاس دروک چھتا ہم فیمن سے گزر رہے تھے بھکمری سے گزر رہے تھے ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا یہ جو نیریٹیب میں اس کے شود میں گیا تھوڑا سا تو میں نے دیکھا کی یہ جو بیس میں شتابدی کا جو ہم اگزیمپل دیتے ہیں یا انیس بھی شتابدی کا جو اگزیمپل دیتے ہیں تو میں تھوڑا اور پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری اکانومی اتنی خراب نہیں تھی اور لوگ ایسے نہیں تھے کہ بھوکے مر رہے تھے اور سمردی تھی ہمارے یہاں وہ ہمارے ٹیکسٹ میں نہیں آیا تو میں اس اتحاس کے مشہ پہ میں نہیں جاؤں گا ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہمیں ملی لیکن جو ہمارا ٹرانسفر اور پاور ہوا وہ ایک دم سے اسی پیٹرن پر جس کو آپ ایک پرکار سے ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسی ساری سنگستہ کو ہم نے اوڑ لیا وہی جو بریٹس کا جو سٹائل آف گورننس تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا اور وہی ہم نے ایکسپونینشلی اس میں گروت بھی کیا روکا نہیں ہم نے تو اس کا یہ ہوا کہ آہستہ 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 جو آپ نے کہا کہ کلیریکل جو موڈ آف گورننس تھا یا موڈ آف کمپلیٹ اٹموسفیر بکیم کلیریکل تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نکلنے میں اگر مانلی جی کہ آپ دان منتری محنت کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے انٹینٹ پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ات دی سیم ٹائم آپ نے کہا کہ وہی کارٹل ہر جو پر گھوچ رہا ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے تو آپ کو ایک اینی آئیڈیا ٹو بریٹس کا کارٹل دیکھیں کچھ لوگوں کو تو سامنے آنا پڑے گا ایک تو میں یہ کہوں دوسری بات ہمارا فوکس ہونا چاہیے انٹیگریٹی اور ایڈانومی آف انٹینٹیوشنز اور جب انٹیگریٹی اور ایڈانومی کے ہم بات کرتے ہیں تو دو انٹینٹیوشنز سب سے پہلے آتے ہیں ایک آتی ہے جیڈیشوری دوسری آتی ہے میڈیا کہ کوئی کانفکٹ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے اور دو لوگوں میں ڈسکیوٹ ہوتا ہے تو آپ جیڈیشوری کے پاس چاہتے ہیں یہ جیڈیشوری کو جو رک کر دیا گیا ہے ہمارا پروسس ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جیڈیشوری کے لمبے پروسس میں آپ کا دم بھٹ جائے گا آپ اسی میں مر جائیں گے ہاں بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال مقدمے چلے ہیں وکیل بھی بہت ہیں اب دیکھیں کہ بہت سارے امپورنڈ کیسز میں اپنا نام نہیں لینا چاہتا ہے تو وکیل کا جو سرکاری وکیل اس کا مقصد کیا تھا مجھے شک ہے میں اس پہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ جیڈیشوری کے لور رنگ کے اس کو وہ کرپ کر کے اور کرپ کر کے وہ گیرنگ ہی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جیڈیشوری ریسائٹ کرنا چاہتے ہیں گیرنگ ہی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جیس کا چارجنگ سمیے 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرہ جوور کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکہ اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر 1000 روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے